بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عثمان بگوائی اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان وائس حیکل سلمانی اور قوم اسرائیل کا وجود حیکل سلمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف مو کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں حیکل سلمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ حیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا اس قوم کی بدوں والی خانہ بدوش زندگی تھی ان کا حیکل یا مابد ایک خیمہ تھا اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا منو سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھی یہودہ اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے جب حضرت دعوت علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لئے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے یہ بائبل کی روایت ہے جیسے بائبل میں ہے بادشاہ نے کہا میں تو دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے چنانچہ آپ نے حیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لئے ایک جگہ کا تعیون کیا گیا مہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس حیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو دے دیجئے چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت تھی حیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جنات کو پتا نہ چل سکا اور انہوں نے حیکل کی تعمیر مکمل کر دی یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا حضرت سلمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دورانے عبادت ہی قبض کر لی لیکن اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا بہرحال یہ حیکل مابد یا مسجد بہت آلیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں تین حصے کر دیئے گئے تھے بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے اس سے اگلے حصے میں علماء ہیں جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے وقت گزرتا رہا اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مابوس ہوتے رہے یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں تھے یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے دوسری جانب اللہ کے احکام کی سری خلاف ورزی بھی کرتے رہے ان کی اس دوگلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھی بھیجے گئے لیکن یہ قوم صدرنے کو تیار نہ تھی حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے تب اللہ نے ان پر لانت کر دی پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا ان کا حیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا حیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا چھ لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا تقریباً دو لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل لے گیا شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل عبیب رکھا گیا ستر سال تک حیکل صفحہستی سے مٹا رہا دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا ایسا کہا جاتا ہے اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی اہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا اس نے تل عبیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو حیکل کی نئی سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا چنانچہ حیکل کی دوسری تعمیر پانچ سو سنتیس قبل مسیح میں شروع ہوئی لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی انتہائی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارہ اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت ذکریہ علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زرو بابل اور سردار کہن یشوا کی حوصلہ فضائی کی کہ وہ حیکل کی تعمیر سانی کی دوبارہ کوشش کریں انہوں نے مصبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بزات خود بادشاہ کی عشرواد سے حیکل سانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت ساڑھے چار سال کے عرصے میں پانچ سو پندرہ سے پانچ سو بیس قبل مسیح میں پایا تکمیل کو پہنچایا لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا اس کے بارے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر موجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے قررہ ارد کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں ایک اور دلچسپ بات عام طور پر تاریخ تان حیکل کی دو دفعہ تعمیر اور دو دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں تاریخ کے متعلے سے ایک بات میرے سامنے آئی کہ ایسا نہیں اس حیکل کو تین بار تعمیر کیا گیا لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی جی ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اس طرح کی انفرادی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکے بان ملتے ہیں